اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کورونا سے ہمواد کا سلسلہ مزید بڑھ گیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وارس نے بہتر افراد کو موت کی نیند سولا دیا جبکہ ایک ہی دن میں تین ہزار دو سو ستر نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے ملک بھر میں یوم پاکستان قومی جوشت جذبے سے منایا گیا تئیس مارچ کا دن انیس سو چالیس کو آل انڈیا مسلم لیگ کے جلاس میں منظور کی گئی قراردات کی یاد میں منایا جاتا ہے کراچی کے جن انٹرنیشن ائرپورٹ پر دوشیزا کو ہراسہ کرنے والا ایف آئی افسر موطل کر دیا گیا سب انسپیکٹر سنجے نے لڑکی سے موبائل نمبر اور مٹھائی مانگی نمبر نہ دینے پر اسے ہراسہ کیا دورانی پرواز بچے کو سینے سے لگا کر چپ کر آنے والے پی آئی افسر کی عالمی سطح پر پذیر آئی یو این ای ویمنز کی جانب سے منفلد ایوارڈ سے نواز دیا گیا مریم نواز کی نئے پیشی کے حوالے سے نئے بافیس ریڈ زون قرار دے کر دو روز کے لیے رینجرز تائیناتی کی منظوری دیتی گئی گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے بہتر افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد امباد کے تعداد تیرہ ہزار نو سو پینٹیس ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد چھے لاکھ تین تیس ہزار سات سو اکتالیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار دو سو ستر نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں دو لاکھ نو سو انہتر سن میں دو لاکھ تیرے سٹھ ہزار چار سو چونسٹر خیبر پختونخواہ میں اسی ہزار پانچ سو انیس بلوچستان میں انیس ہزار تین سو سنتالیس گلگت بلدستان میں چار ہزار نو سو چوہتر اسلام آباد میں باون ہزار چھے سو چھے ستر جبکہ آزاد کشمیر میں گیارہ ہزار سات سو بانوے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک اٹھانوے لاکھ ستاون ہزار دو سو تینتیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انتالیس ہزار سات سو بیالیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پانچ لاکھ پچیاسی ہزار دو سو اکتر مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار چار سو پچیاسی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں بہتر افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تیرہ ہزار ناؤ سو پینتیس ہو گئی پنجاب میں چھہ ہزار انتالیس دن میں چار ہزار چار سو اناسی خیبر پختونخواہ میں دو ہزار دو سو پچیس اسلام آباد میں پانچ سو اٹالیس بلوچستان میں دو سو تین گلگت بلتستان میں ایک سو تین اور آزاد کشمیر میں تین سو اٹس مریض چان سے ہاتھ دو بیٹھے ملک بھر میں قومی اور ملی جوش و جذبے سے یوم پاکستان منایا گیا اس دن کی مناسبت سے پاکستان میں عام تاتل رہی جبکہ دن کا آغاز وفاقی دار الحکومت میں اکتیس جبکہ صوبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس توپوں کی سلامی سے ہوا مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں ملک بھر میں قومی اور ملی جوش و جذبے سے یوم پاکستان منایا گیا اس دن کی مناسبت سے پاکستان بھر میں عام تاتل رہی جبکہ دن کا آغاز وفاقی دار الحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دار الحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا موسم لیگ کے اجلاس میں منظور کی گئی قراردار کی یاد میں منایا جاتا ہے جس کی روشنی میں برے صغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الہدہ وطن کا خواب شرمندہ تعبیر کیا یہ قراردار لاہور منٹو پارک میں پیش کی گئی جہاں اس کی یادگار کے طور پر مینار پاکستان تعمیر کیا گیا اس موقع پر نماز فجر کے اجتماعات میں ملک و ملت کی سلامتی اور اس تحکام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں جبکہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی عبادت گاہوں میں بھی خصوصی دعایاں تقریب کا احتمام کیا گیا ملک بھر میں کرونا ایسو پیس کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریبات منعقد کی گئیں تمام سرکاری اور نجی امارتوں پر قومی پرچم لہرائے گئے یوم پاکستان کے دن کی مناسبت سے سرکاری اور نجی ٹی وی اور ریڈیو چانل سے خصوصی دستاویزی پروگرام نشک کیے گئے جس میں یوم پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا کراچی میں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جنا اور لاہور میں شائر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی سادہ اور پروکار تقریبات منعقد کی گئیں یوم پاکستان کی مناسبت سے ہر سال شکر پڑیاں گراؤنڈ اسلام آباد نے مسلح آفواج کی شاندار پریٹ کا انعقد ہوتا ہے تاہم اس مرتبہ اسلام آباد اور راول پنڈی میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے روایتی پریٹ کو دو روز کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کے مطابق یوم پاکستان کی پریٹ اب پچیس مارچ کو ہوگی مسلح آفواج کی پریٹ مقررہ وقت پر شکر پڑیاں میں ہوگی دوسری طرف امریکی صدر جوزف بائیڈر نے صدر عارف الوی کو یوم پاکستان پر مبارک بات پیش کی جبکہ صدر عمریکہ ڈاکٹر عارف الوی وزیر آزم عمران خان نے یوم پاکستان پر کشمیری بھائیوں کے حق کے خودرادیت کی منصفانہ جدو جہد کی حمایت جاری رکھنے کا عہد کیا ہے کراچی ائرپورٹ پر ایف آئی افسر کی جانب سے بہرین سے آئی دو شیزہ سے موبائل نمبر اور مٹھائی مانگی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کراچی کے قید عظم جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی افسر کی جانب سے بہرین سے آئی دو شیزہ کو حیرانسہ کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے کراچی ائرپورٹ پر ڈیوٹی پر معامور سب انسپیکٹر سنجے نے دو شیزہ سے موبائل نمبر اور مٹھائی مانگی جڑکی کے نمبر نہ دینے پر ایف آئی افسر نے اسے حراسہ کیا بعد ازا معاملے کا علم ہونے پر ڈیریکٹر ایف آئی ایس سن آمیر فاروقی کی جانب سے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے سب انسپیکٹر سنجے کو موتل کر دیا گیا ہے اس حوالے سے ڈیریکٹر ایف آئی ای آمیر فاروقی کا کہنا تھا کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائے گی اور ملابس افسر کو قرار واقعی صدا دی جائے گی ایلزامات درست ثابت ہونے پر افسر کے خلاف محکمانہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی پی آئی افسر توہید داؤد پوتا کو خواتین کا احساس سنف سے ہمدردی عزت اور ان کے خیال کرنے پر ایوارڈ سے نواز دیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان انٹرنیشنال ائر لائنز کے ہیڈ پرسن کو اقوام متحدہ وومنز ونگ کی جانب سے احزاز سے نواز دیا گیا ہے پی آئی افسر داؤد پوتا نے گزشتہ ماہ دورانے پر واس روتے ہوئے شیخ اور بچے کو سینے سے لگا کر ماہ کی طرح چپ کر آیا تھا جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد جہاں پی آئی افسر نے ہر پاکستانی کا دل جیتا وہیں عالمی ادارہ بھی ان کی کاوش کا مطرف ٹھہرا اس حوالے سے پی آئی اے کے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی گئی جس میں بتایا گیا ہے کہ توحید داؤد پوتا کو یو این وومن کی جانب سے احزاز سے نوازا گیا ہے توحید داؤد پوتا کو ایوارڈ سے نوازے جانے کی تقریب میں پی آئی اے کے عالی عددارہ نے بھی شرکت کی ویڈیو میں توحید داؤد پوتا کو یو این وومن پاکستان کی خاتون ممبر کی جانب سے ایوارڈ لیتے دیکھا جا سکتا ہے ٹویٹ کے مطابق توحید داؤد پوتا کو خواتین کا احسان سن سے ہمدردی عزت اور ان کے خیال کرنے پر اس احزاز سے نوازا گیا ہے واضح رہے کہ توحید داؤد پوتا کی روتے بچے کو سینے سے لگا کر چپ کراتی تصویر پاکستانی گلوکارہ اور اداکار پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی 26 مارچ کو نیب پیشی کے معاملے پر پنجاب حکومت نے نیب لاہور کی درخواست منظور کرتے ہوئے نیب آفیس کو ریڈ زون قرار دینے کی منظوری دیتی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی 26 مارچ کو نیب پیشی کے معاملے پر پنجاب حکومت نے نیب لاہور کی درخواست منظور کرتے ہوئے نیب آفیس کو ریڈ زون قرار دینے کی منظوری دی دی پنجاب حکومت کی جانب سے 25 اور 26 مارچ دو روز کے لیے رینجرز پولس نیب آفیس اور گردو نوہ پر تائنات کرنے کی منظوری دی گئی پنجاب حکومت کی جانب رینجرز کی خدمات لینے کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو خط دکھ دیا گیا وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے کہا ہے کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے والوں کے خ خلاف سخت ایکشن ہوگا کرونا ایس او پیس کے خلاف ورزی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی خیال رہے نیب لاہور کی جانب سے پنجاب حکومت کو درخواست دی گئی جس میں نیب کو ریڈ زون قرار دینے رینجرز اور پولس تائنات کرنے کی درخواست کی گئی تھی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی